آنے رہیم بچوں ہم نے نائنٹ کلاس کی میٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے اردو میڈیم اور اس کا جیپٹر نمبر ہم نے فائیو سٹارٹ کیا ہوا ہے اور اس کی ایکسس آئی فائی پوائنٹ ہم نے ٹو سٹارٹ کی ہوئی ہے اور اس کا کوئیسن نمبر وان ٹو تھری تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا ہے اب کریں گے کوئیسن نمبر فور بچوں کوئیسن نمبر فور کا میں نے جوز نمبر وان لے لیا ایکس کیئر پلس کا فائیو ایکس پلس فور انٹو ایکس کیئر پلس کا فائیو ایکس پلس سیکس مائنس تھری ہم نے اس کی کیا کروانی ہے تجزی تجزی کا مطلب ہوتا ہے ہم نے جتنے بھی ویلیو نا وہ ضرب کے اندر لکھنی ہے ضرب کے اندر ہم نے کوئی جوڑے بنانے ہیں تو بچوں تو اس طرح کی ہمیں اس کی کس طرح اس کی تجزی کریں گے اگر ہمارے پاس ایکس کیئر اور فائیو ایکس یہ دو رقمیں کیا آگی سیم اس کے اندر بھی ایکس کیئر اور فائیو ایکس ہے تو بچوں اس کے اندر بھی ایکس کیئر فائیو ایکس ہے اس ویلیو کے اندر بھی ایکس کیئر پلس فائیو ایکس ہے اگر ہمارے پاس اگر یہ دو رقمیں کیا آ جائے سیم ہم نے اے کو اٹھا کے وائے کے برابر درج کر لیں گے اے کو اٹھا کے کس کے برابر لیٹ کر لیں گے y کے برابر لیٹ کر لیں گے 5x کے plus کا 5x تو بچوں کیا کریں گے یہ مارے پاس same value تھی x کے plus 5x یہاں پر بھی x کے 5x ہے ایک کو اٹھا کے کس کے برابر لیٹ کر لیں گے y کے برابر تو بچوں اب مساوات کو تبدیل کرنے سے مساوات کو تبدیل کرنے سے بچوں مساوات کو تبدیل کر دیں گے تو بچوں مارے پاس یہ x کے plus 5x کی value ہم نے کیا درج کی ہے y تو اس کی value کیا پٹ کر دیں گے y تو یہ value فیکٹر بند ہو گیا اسی طرح x کے plus 5x کس کے برابر ہے y کے برابر ہے تو یہاں پر کیا پٹ کریں گے y plus 6 آگیا minus 3 minus 3 تو بچوں اگر آپ لوگوں کے پاس یہ رقم کیا ہو جائے same تو a کو اٹھا کے آپ نے y کے برابر درج کر لینی ہے تو پھر مساوات کو تبدیل کرنے سے کیسے مساوات کو تبدیل کریں گے x square اور 5x کی value مارے کس کے برابر ہے 5 کے برابر اس کی value کیا پٹ کر دی y اور یہ والا 4 اسی طرح آ گیا اور x square پلس 5x کس کے برابر ہے y کے برابر درج کیا ہوا ہے تو یہاں پر کیا پٹ کر دیا y اور یہ plus 6 اسی طرح آ گیا اور minus 3 آ گیا اب بچو کیا کریں گے ان دونوں فیکٹر کو آپس میں ضرب کروا لینے y کو y کے ساتھ ضرب کریں گے تو y کا square آ گیا y کو 6 کے ساتھ ضرب کریں گے تو 6y آ گیا 4 کو y کے ساتھ ضرب کریں گے تو 4y آ گیا چھے چار چوبیس آگیا مائنس کا تھری اسی طرح تو بچوں ان دونوں فیکٹر کو آپس میں کیا کروا دیں گے ضرب پہلی رقم کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کردیں گے اس دوسری رقم کو ان دونوں کے ساتھ ضرب کروا دیں گے تو بچوں یہ میرے پاس آگیا وائے کا سیکیئر پلس کا ٹین وائے ہو گیا اور یہ پلس کا اکیس آہ یہ مائنس کا تین ہے تو یہ مائنس کا تیس آگیا مائنس کا کتنا آگیا مائنس کا اکیس آگیا اب اچھو ہم نے کیا کروانی ہے اس کی تجزی دو درجی مساوات بن گی دو درجی مساوات کی ہم نے تجزی کس طرح کرنی ہے پہلی رقم اور آخری رقم کو پہلے ضرب کروا دیں گے تو یہ میرے پاس آگیا مائنس کا اکیس وائے کا سکیر ہم نے ایک ایسا جوڑا ملوم کرنا ہے جو ضرب کرنے سے میرے پاس مائنس کا اکیس وائے سکیر بنے پلس یا مائنس کرنے سے پلس کا ٹین ایکس بنے تو وہ جوڑا ملوم کرنے کے لیے ہم اس کی تجزی کروا دیں گے وان وان ضرب ایک اکیس پھر تھری ضرب ایک سات تین سات اکیس تو اس کے ساتھ بھی وائے لگا دیں گے اس کے ساتھ بھی وائے لگا دیں گے تو اس کے ساتھ بھی مائنس لگا دیں گے اس کے ساتھ بھی مائنس 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 کیا ہو گیا بچوں میرے پاس یہ پلس کا اکیس بچے گا کیا بچے گا پلس کا اکیس تو یہ میرے پاس 3 ضربے 7 اس کے ساتھ بھی Y لگا دیں گے اس کے ساتھ بھی Y لگا دیں گے ہم نے دیکھو میرے پاس یہ دو درجی مساوات بن گی دیکھو X کے اوپر Y کے اوپر پاور کتنی ہے 2 تو کون سی مساوات ہے دو درجی تو ہم نے اس دو درجی مساوات کی کیا کرنی ہے تجزی ہم نے question number 3 کے اندر اس تجزی کو حل کرنا سیکھ لیا ہے پہلی رقم اور آخری رقم کو پہلے ضرب کریں گے تو 21 Y square بن گیا ہم نے ایک ایسا جوڑا ملوم کرنا ہے جو ضرب کرنے سے یہ value بنے plus یا minus کرنے سے یہ value بنے تو وہ جوڑا ہم نے select کر لیا اب 3, 7, 21 آگیا Y کو Y کے ساتھ ضرب کریں گے Y square اگر میں جمع کروں گا تو میرے پاس بنے گا 10 Y تو بچھو یہ میرے پاس آگیا Y کا square اسی طرح 10 Y کی جگہ یہ والا جوڑا لگا دیں گے plus کا 3 Y plus کا 7 Y اور یہ والا 20 اسی طرح آگیا ان دونوں میں سے common لے لیں گے ان دونوں میں سے common لے لیں گے تو بچھو ان میں سے common کیا آ جائے گا Y ایک Y cancel ہو گیا Y آگیا Y Y کے ساتھ cancel 3 آگیا ان دونوں میں سے common کیا لے لیں گے plus کا 7 7 7 کے ساتھ cancel Y آگیا 7 یا 21 3 آگیا 7 یا 21 سے میرے پاس ہے 3 کے برابر آگیا تو بچھو اب ایک رقم یہ بن گی ایک رقم یہ بن گی اب یہاں سے میں common کیا لے سکتا ہوں Y plus 3 تو Y plus 3 Y plus 3 کے ساتھ cancel کیا بچے گا Y وہ یہاں پر لکھ دیں گے Y plus 3 Y plus 3 کے ساتھ cancel کیا بچے گا plus کا 7 وہ یہاں پر لکھ دیں گے تو بچھو میں نے یہ دو کیا بنا لیے فیکٹر لیکن ہم نے اب تبدیل کرنا ہے سوال دیا تھا اس نے X کے اندر ہم نے جواب بھی X کے اندر دینا ہے اب دوبارہ Y کی قیمت درج کرنے سے Y کی قیمت درج کرنے سے بچھو Y کی قیمت درج کر دیں گے تو Y plus 3 ہے ہمارے پاس اور پھر Y plus 7 ہے Y کی قیمت کیا ہمارے پاس X کے اندر پلس 5X Y کی قیمت پوٹ کریں گے X کے اندر پلس 5X اور یہ پلس 3 اسی طرح آ گیا اسی طرح Y کی قیمت ہمارے پاس X کے اندر پلس 5X ہے X کے اندر پلس 5X اور یہ پلس 7 اسی طرح آ گیا تو بچھو ہم نے دیکھو کیا بنا لیے فیکٹر بنا لیے دو یا تین جوڑے ہم نے بنانے ہوتے ہیں اس کا مطلب کیا کر دی ہم نے تجزی تو بچھو یہ جوز نمبر 1 تھا اسی طرح بچھو جوز نمبر 2 کریں گے اس کا بچھو ہمارے پاس جوز نمبر 2 آ گیا X کا سکیئر مائنس کا 4X انٹو اسی طرح ہمارے پاس X کا سکیئر مائنس کا 4X مائنس 1 مائنس کا 21 مائنس کا 20 تو بچھو ہم نے اس کی کیا کروانی ہے تجزی دیکھو میرے پاس سیم رقم آ گی X کے اندر پلس 5X X کے اندر پلس 5X ہم اس کو کسی اور ویریبل کے برابر درج کروا دیں گے اگر یہ دو رقمیں کیا آ جائیں سیم تو ہم نے اس کو کس کے برابر فرض کر لینا ہے X کے برابر Y کے برابر دیکھو نا X کے اندر پلس 5X یہاں پر بھی X کے اندر پلس 5X دیکھو دو ویلیو کیا آگی سیم تو ہم نے اس کو اٹھا کے کس کے برابر درج کر لینا ہے Y کے برابر اب اس کے مساوات میں Y کو درج کرنے سے درج کرنے سے اس مساوات میں Y کی قیمت یہ ویلیو کس کے برابر ہے Y کے برابر اور یہ ویلیو کس کے برابر ہے Y کے برابر اور یہ مائنس وان نہ آگیا اور یہ مائنس کا بیس آگیا تو بچوں میں نے کیا کر دیا مساوات کو Y میں درج کرنے سے مساوات Y Y کو درج کرنے سے یہ ویلیو ہم نے پٹ کیا ہے Y کے برابر تو اس کی جگہ پر کیا آگیا Y اور اس کی جگہ پر کیا آگیا Y اور یہ مائنس 1 یہ والا اور یہ مائنس 20 آگیا اب اچھا اس کو ضرب کروائیں گے تو Y کو Y کے ساتھ ضرب کریں گے Y سکیر ہو گیا Y کو مائنس 1 کے ساتھ ضرب کریں گے مائنس کہا Y اور یہ مائنس 20 اسی طرح اب بچوں میرے پاس یہ دو درجی مساوات بن گی میں نے اس کی کیا کرنی ہے تجزی تو پہلے کیا کروں گا پہلی رقم اور آخری رقم کو پہلے ضرب کروا دیں گے تو یہ میرے پاس آگیا مائنس کا 20 Y سکیر ہم نے ایک ایسا جوڑا ملوم کرنا ہے جو ضرب کرنے سے یہ ویلیو بنے پلس یا مائنس کرنے سے مائنس کا Y بنے تو وہ جوڑا ملوم کرنے کے لیے اس کے بنانے پڑتے ہیں فیکٹر 1 ضربے 20 20 2 ضربے 10 10 2 نہیں 20 3 ضربے 3 پہ نہیں ہوگا 4 ضربے 4 ضربے 5 5 4 20 اب ان میں سے کوئی ایک ایسا جوڑا ہم نے سلیکٹ کرنا ہے جو ضرب کرنے سے یہ ویلیو بنے پلس یا مائنس کرنے سے مائنس کا Y بنے تو بچوں وہ ہم نے جوڑا یہاں سے اس کے ساتھ بھی Y لگا دیں گے اس کے ساتھ بھی Y لگا دیں گے ہمیں چاہیے مائنس کا Y تو 5 کے ساتھ Y لگا دیں گے دیکھو جمع نفی نفی آگیا 5 4 20 آگیا Y کو Y کے ساتھ ضرب کریں گے Y کا سکیر آگیا تو بچوں وہ میں نے جوڑا سلیکٹ کر لیا اگر میں اس جوڑے کو ضرب کروں یہ ویلیو بنتی ہے اگر میں اس کو پلس کروں گا تو مائنس کا Y بچے گا میرے پاس تو بچوں یہ میرے پاس آگیا Y کا سکیر اسی طرح اس مائنس Y کی جگہ یہ والا جوڑا لگا دیں گے پلس کا 4 Y مائنس کا 5 Y اور مائنس کا 20 ان دونوں میں سے کومن لے لیں گے ان دونوں میں سے کومن تو ان دونوں میں سے کومن کیا آگیا میرے پاس Y ایک Y کینسل Y آگیا Y کے ساتھ کینسل 4 آگیا ان دونوں میں سے کومن کیا لیں گے مائنس 5 مائنس 5 مائنس 5 کے ساتھ کینسل کیا بچ گیا Y نفی نفی جمع 5 4 20 4 آگیا اب ایک رقم یہ بن گی ایک رقم ہے یہ بن گی تو ان میں سے کومن کیا لے سکتے ہیں Y پلس 4 کومن لے لیں گے Y پلس 4 کومن آگیا کیا بچ گیا Y وہ یہاں پہ لکھ دیں گے Y پلس 4 Y پلس فور کے ساتھ کیا بچ گیا مائنس کا فائل تو بچوں میں نے کیا بنا لیے یہ دو جوڑے بنا لیے لیکن سوال اس نے ہمیں کس کے اندر دیا تھا X کے اندر دیکھو سوال X کے اندر ہے جواب بھی X کے اندر دینا ہے دوبارہ Y کی قیمت درج کر دیں گے اس کے اندر Y کی قیمت درج کرنے سے تو بچوں میرے پاس Y کی قیمت درج کرنی ہے پہلے ہی میں یہ دو فیکٹر لے دوں گا y پلاس 4 آیا میرے پاس اور پھر y مائنس 5 آیا y کی قیمت درجہ دیں y کس کے برابر ہے x کے ار مائنس 4x کے برابر x کے ار مائنس کا 4x اور یہ والا 4 اسی طرح آ گیا اسی طرح پھر y کی قیمت میرے پاس x کے ار مائنس 4x ہے x کے ار مائنس کا 4x مائنس 5 تو بچوں میں نے یہ کیا بنا لیے دو فیکٹر تس کا مطلب میں نے کیا کر دی یہ تجزی یہ تھا میرے پاس جوز نمبر 2 اسی طرح بچوں اس کا جوز نمبر 3 کریں گے جوز نمبر 3 جوز نمبر میرے پاس 3 ہے x پلاس 2 into x پلاس 3 into x x پلاس 4 into x پلاس 5 minus کا پندرہ minus کا پندرہ minus کا پندرہ دیکھو بچوں میرے پاس میں نے اس کی کیا کروانی ہے تجزی اگر میرے پاس x پلاس a into x پلاس b into x پلاس c into x پلاس d بچوں یہ فارمولے کو پہلے آپ نے اچھی طرح سمجھنا پھر آپ کو کوسن سمجھ میں آئے گا x equal to ہوتا ہے کہ ہم نے کسی دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کروانا ہوتا ہے کسی دو فیکٹر کو آپس میں کیا کروانا ہے سب سے پہلے ضرب تو ضرب کروانے کے لیے پہلے دو فیکٹر کے کونسٹینٹ کا سم دوسرے دو فیکٹر کے کونسٹینٹ کا سم کیا ہونا چاہیے برابر بچوں ہم نے ان میں سے کسی دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کروانا ہے پہلے تو وہ کیسے اور اس کی کیا ٹریک ہے اس کی ضرب تو بچوں کیسی دو فیکٹر کے کونسٹینٹ کا سم کسی دوسرے دو فیکٹر کے کونسٹینٹ کا سم tapping کیا ہو جائے برابر اس کا مطلب یہ ہے ان دونوں کو آپس میں پھر ضرب کر دیں گے پھر ان دونوں کو آپس میں ضرب کروانے کے اسی طرح بچوں اگر ہم اس کو پہلے نا ترتیب دے لیں گے دیکھو x plus 2 into x plus 5 into x plus 3 into x plus 4 مائنس کا پندرہ تو بچو اگر آپ لوگوں کے پاس چار یک درجی فیکٹر آ جائے دیکھو x کے اوپر پاور 1 ہے یہ بھی یک درجی فیکٹر ہے x کے اوپر پاور 1 ہے یہ بھی یک درجی فیکٹر ہے x کے اوپر پاور 1 ہے یہ بھی یک درجی فیکٹر ہے x کے اوپر پاور 1 ہے یہ بھی یک درجی فیکٹر ہے اگر آپ لوگوں کے پاس دیکھو x کی پاور 1 ہے یک درجی فیکٹر آ گیا x کے اوپر پاور 1 ہے یک درجی x کے اوپر پاور 1 ہے یک درجی ہے x کے اوپر پاور 1 ہے یک درجی ہے اگر آپ لوگوں کے پاس چار اس طرح کے فیکٹر آ جائے نا ہم نے کسی دو فیکٹر کو آپس میں کیا کروانا ہوتا ہے ضرب تو ضرب کروانے کی جو انسی شرط ہے کسی دو فیکٹر کے کونسٹینٹ کا سم پھر اس دوسرے دو فیکٹر کے کونسٹینٹ کا سم کیا ہونا چاہیے برابر اسی طرح بچو دیکھو اس کے دو کیا ہم ان دو فیکٹر کو ضرب کروا سکتے ہیں ان دو فیکٹر کے کونسٹینٹ کا سم کیا بنے گا 2 پلاس 5 اسی طرح ان دو فیکٹر کو آپ اس میں ضرب کروا سکتے ہیں ان دو فیکٹر کے کونسٹینٹ کا سم لے لے گے 3 پلاس 4 اب دیکھو یہ بھی 5 پلاس 2 7 آ گیا 4 پلاس 3 7 آ گیا اس کا مطلب یہ ہو گیا ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کر سکتے ہیں ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کر سکتے ہیں تو بچوں یہ میتھڈ آپ اچھی طرح سمجھ لیں ہمارے پاس اگر کوئی چار اس طرح کے کوئی فیکٹر دے دے گا یا قدرجی تو ہم نے کسی دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کروانا ہوتا ہے لیکن ضرب کروانے کی شرط کیا ہمارے پاس دو فیکٹر کے کونسٹنٹ کا سم ان دو فیکٹر کے کونسٹنٹ کا سم کیا ہونا چاہیے برابر اسی طرح بچوں دیکھو 2 پلاس 5 کتنا آ گیا 7 3 پلاس 4 کتنا آ گیا 7 اس کا مطلب یہ ہو گیا ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کروا دیں گے ان دو فیکٹر کو آپس میں ضرب کروا دیں گے تو بچوں آپ ضرب کروا دیں گے تو بچوں x کو x کے ساتھ ضرب کریں گے x کے ہو گیا پھر x کو 5 کے ساتھ ضرب کریں گے 5x ہو گیا 2 کو x کے ساتھ ضرب کریں گے تو 2x ہو گیا 5 جنہی 10 آ گیا اسی طرح بچوں اس کو بھی ضرب کروا دیں x کو x کے ساتھ ضرب کروائیں گے x سکیر ہو گیا پلس کا 4x آ گیا پلس کا 3x ہو گیا 4 تیہ 12 آ گیا اور مائنس کا 15 تو بچوں میرے پاس یہ x کا سکیر پلس کا 7x پلس 10 آ گیا اسی طرح x کا سکیر پلس کا 7x اور پلس کا 12 اور مائنس کا 15 تو بچوں یہ دیکھ لیں ہمارے پاس سیم ویلیو آ گی x کے پلس 7x x کے پلس 7x تو اگر دو ویلیو کیا آ جائیں ہمارے پاس سیم برابر آ جائیں تو ایک کو ہم نے اٹھا کے کس کے برابر درج کرنا ہوتا ہے y کے برابر تو ویلیو کو x کے پلس 7x کو کس کے برابر درج کر لیں گے y کے برابر اب مساوات میں y درج کرنے سے y درج کرنے سے تو x کے پلس 7x کس کے برابر ہے y کے برابر 7 آ گیا 10 اسی طرح x کے پلس 7x کس کے برابر ہے y کے برابر اور 7 کیا آ گیا 12 اور منس کا 15 آ گیا منس کا 15 بچو x کے پلس 7x یہاں پر بھی x کے پلس 7x تو یہ دو ویلیو کیا آگی سیم ایک کو اٹھا کے آپ نے y کے برابر درج کر لینا ہے تو اب دوبارہ y کی قیمت درج کر دیں گے y مارے پاس کس کے برابر ہے یہاں پر کیا پٹ کر دیا y اور یہ والا 10 اسی طرح یہ ویلیو کس کے برابر ہے y آ گیا اور یہ آ گیا 12 منس 15 تو بچو ہم اس کو کیا کریں گے اس کی تجزی کر لیں گے y پلس 10 آ گیا into y پلس 12 آ گیا منس کا 15 اب بچو کیا کریں گے ان دونوں کو آپس میں ضرب کروا دیں گے y کو y کے ساتھ ضرب کروائیں گے تو y کا سکیر ہو گیا y کو 12 کے ساتھ ضرب کروائیں گے تو 12 y پھر 10 کو y کے ساتھ ضرب کروائیں گے تو 10 y 12 ضرب دس تو 120 آ گیا اور یہ منس کا پندرہ ساتھ اسی طرح منس کا پندرہ ساتھ اسی طرح آ گیا تو بچو اب کیا کریں یہ مارے پاس y سکیر اسی طرح یہ پلس کا 12 y پلس کا 10 y پلس کا 22 y آ گیا اور یہ 105 آ جے گا 105 کیونکہ 120 میں سے منس کریں گے 15 تو 105 آ گیا اب میرے پاس یہ کون سی مساوات بن گی دو درجی تو دو درجی میں نے کیا کروانی ہے تجزی تو پہلے پہلی رقم اور آخری رقم کو پہلے ضرب کروا دیں گے تو بچو ضرب کروائیں گے تو میرے پاس یہ آ جائے گا 105 y کا سکیر ہم نے ایک ایسا جوڑا ملوم کرنا ہے جو ضرب کرنے سے میرے پاس یہ ویلیو بنے پلس یا مائنس کرنے سے 22 22 بنے مارے پاس 22 y تو بچو وہ ون ضرب ایک سو پانچ آ گیا ایک سو پانچ ایک سو پانچ اب تین دو ضربے دو کے ساتھ نہیں کریں گے تین کے ساتھ کروا دیں گے تین ضربے تو بچو ہم یہ فیکٹر ڈھونڈیں گے کالکولیٹر کے ذریعے اب 105 کو تین کے ساتھ تقسیم کروانا ہے 105 تقسیم کروائیں گے تین کے ساتھ مارے پاس آ گیا 35 یہ بھی 105 کے برابر ہے اسی طرح پانچ کے ٹیبل پہ کروا کے دیکھ لیں گے 105 تقسیم کریں گے 5 ہمارے پاس آ گیا 21 ہمارے پاس کتنا آ گیا 21 آ گیا 120 میں سے مائنس کریں گے پندرہ تو ہمارے پاس کتنا آ جائے گا یہ مائنس کا پلس کا 105 آ گیا 105 کی ہم نے کیا بن اس میں ایک ایسا فیکٹر ڈوننا ہے جو ایک ایسا جوڑا ملوم کرنا جو ضرب کرنے سے یہ بنے پلس یا مائنس کرنے سے میرے پاس بنے 22 تو اس کو ہم پانچ کو 21 کے ساتھ ضرب کرویں گے 105 آ گیا اب 6 کے ساتھ کروا کے دیکھ لیں گے 105 تقسیم کریں گے 6 تمہارے پاس شاریہ کے اندر آ گیا 105 تقسیم کریں گے 8 تقسیم کریں گے 8 تو بچو یہ بھی شاریہ کے اندر آ گیا 105 تقسیم کریں گے 105 تقسیم کریں گے 9 تمہارے پاس یہ بھی شاریہ کے اندر آ گیا 105 تقسیم کریں گے 10 تقسیم کریں گے 10 تو یہ مہارے پاس 105 تقسیم کریں گے 12 تو یہ بھی شاریہ کے اندر آ 105 تقسیم کریں گے 11 یہ بھی شاریہ کے اندر آ گیا تو بچھو ہم نے ایک ایسا پیر ڈھونڈنا ہے جو ضرب کرنے سے میرے پاس ایک سو پانچ وائی سکیر بنے پلاس یا مائنس کرنے سے میرے پاس بائیس وائی بنے تو وہ پیر ڈھونڈنے کے لیے اس کی ہمیں تجزی کرنی پڑتی ہے تو بچھو یہ ایک سو پانچ تقسیم کروائیں گے چار کے ساتھ تو یہ بھی نہیں آتا سات کے ساتھ کروا دیں گے آٹھ کے ساتھ پندرہ کے ساتھ کروا دیں گے ایک سو آٹھ تقسیم کروائیں گے پندرہ کے ساتھ تو یہ ساتھ آ جائے گا تو بچھو پندرہ ساتھ ضربے ایک سو پانچ تقسیم کریں گے ساتھ کے ساتھ پندرہ آ جائے گا تو بچھو وہ ہم نے ایک ایسا جوڑا سیلیکٹ کرنا جو ضرب کرنے سے یہ ویلیو بنتی ہے پلس مائنس کریں تو ہمارے پاس بائیس وائس بنیں بائیس وائے بنیں تو وہ ہم نے جوڑا سیلیکٹ کر لیا تو بچھو کیا وائے کا سکیر آ گیا پلس کا سات وائے اور پلس کا پندرہ وائے اور ایک سو پانچ آ گیا ان دونوں میں سے کومن لے لیں گے ان دونوں میں سے کومن لے لیں گے ان دونوں میں سے کومن کیا آئے گا میرے پاس وائے 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 کے ساتھ کینسل وائے آ گیا ایک وائے کینسل ایک وائے آ گیا YY کے ساتھ cancel 7 آ گیا ان دونوں میں سے common کیا لے لیں گے 15 15 15 کے ساتھ cancel Y آ گیا 15 15 15 7 آ گیا تو Y پلس 15 کا ایک فیکٹر ہو گیا اور تو بچے یہاں سے ہم common لے لیں گے دو value میں سے کیا لے لیں گے common ایک رقم یہ بن گی ایک یہ تو Y پلس 7 common آ گیا یہ والا factor cancel Y آ گیا یہ والا factor cancel 15 آ گیا تو بچے یہ ہم نے دو کیا بنا لیے فیکٹر تو بچے ہم نے اس کی کیا کروانی ہے تجزی سوال دیا تھا X کے اندر جو آپ بھی X کے اندر دینا ہے Y کی قیمت درج کر دیں گے Y کی قیمت درج کرنے سے Y کی قیمت Y ہمارے پاس کس کے برابر ہے X کے پلس 7 X کے برابر ہے Y کی قیمت درج کر دیں گے X کے پلس 7 X اور یہ والا 7 اسی طرح آ گیا اسی طرح Y کس کے برابر ہے X کے پلس 7 X اور یہ پلس 15 اسی طرح آ گیا تو بچے ہم نے سوال X کے اندر دیا تھا جواب بھی X کے اندر دینا ہے تو بچے یہ تھا ہمارے پاس کوئسن نمبر 4 کا جوز نمبر 3 اگر آپ نے ابھی تاکہ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظوں میں ضرور یاد رکھنا تاکہ آنے والی نیو ویڈیو